جی اسلام علیکم اسکلوڑس اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود سکل سچ کے پلیٹ فارم سے اور پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ سکوڑنٹس سے ہمارے ٹینسیز کی ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ٹینسیز کو اگزامپلز کے ساتھ آپ کو بتایا جائیں ٹھیک ہے تو ٹینسیز کو آج ہم بتا رہے ہیں بارہ ٹینسیز وید اگزامپلز میں ہر ٹینس کو یہاں بولتا جاؤں گا اس کے جو بیسکس ہیں ان کو ڈسکس کرتا جاؤں گا اور ان کی مثالوں کو ان دیکھتے جائیں گے تو ایک بیٹ لانگر ویڈیو بیر ویڈ می اور آپ اس ویڈیو کے آخر تک آپ اس قابل ہوگے کہ آپ ٹینسیز کو اگزامپلز کے ساتھ سمجھ سکیں آپ تکریبی بنا سکیں لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں دو اناس میکس آپ کے لیے بارہ پاس ہوتی ہیں اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو فگیٹ ناٹو سبسکرائب نیچے ایک ریڈ کل اکر بٹ میں سبسکرائب کا ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے جو نئی ویڈیوز آتی ہیں آپ مس نہ کریں اور لگتا سکھ رہے ہیں دوسری نیوزمنٹ کہ ہم ہر مہینے ٹین سٹوڈنٹس کو لکی دعا سے یہ ٹین سٹوڈنٹس کو ایپسولیٹلی فری آف کاؤسٹ اور گوز پیتے ہیں آپ کے پاس چانس بنتا ہے لکی دعا میں شامل ہونے کا لکی دعا میں شامل ہونے کا جو طریقہ ہے میں آپ کو ڈائٹ کر دیتا ہوں آپ نے اس ویڈیو اس چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں جتنی زیادہ ویڈیوز آپ دیکھیں گے ایک توپ کی لرننگ ہو جائے گی دوسرا جتنے زیادہ ویڈیوز کو لائکس اور کامنٹس کریں گے اور شیرز کریں گے ان تینوں چیزوں پر ہم لکی دعا کرتے ہیں جتنے لائکس ہوتے ہیں ہم لائکس والوں کو اٹھاتے ہیں اور ان میں سے لکی دعا ویڈر چوز کرتے ہیں کامنٹس والوں میں سے لکی دعا ویڈر چوز کرتے ہیں اور شیرز والوں میں سے لکی دعا ویڈر چوز کرتے ہیں تو the more لائکس and شیرز you have the more opportunities you have to win this absolutely free of cost course چلیں اب ہم بات کرتے ہیں انگلیش تینسز with examples there are twelve تینسز in انگلیش یہ تو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا اگر آپ پہلے سے دیکھتے ہیں پچھلی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو آپ پتا ہوگا نہیں تو یہاں سے پلی لسٹ آ رہی ہے آپ پوری پلی لسٹ دیکھیں تینسز کی اس ترتیب سے آ کے دیکھیں گے تو یہ میرا ویڈیو آپ کو سمجھ جائے گا لیکن اگر آپ نے پہلے یہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ہو سکتا ہے اگر آپ نئے ہو یہ آپ کو پہلے سے تینسز کی کوئی ناللیج نہیں ہے تو ہو سکتا ہے جب آپ کو مشکلات ہو تو بہتر ہے وہاں سے دیکھیں لیکن اگر آپ پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو carry on with this video twelve تینسز ہیں انگلیش میں basically three تینس ہیں present, past or future اور ہر basic تینس جو ہے بنیادی تینس present, past or future کی آگے چار چار بہت چیز ہیں indefinite continuous perfect اور perfect continuous تو total tense کیا ہوں گے ان چاروں کے ساتھ اگر آپ بنیادی تینس بھی لگا دیں تو تین ضرب چار مارا تینسز ہو جائے گی تو عام طور پر teachers جو آپ کو سمجھاتے ہیں جو مارا education system جو design ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ پہلے آپ present indefinite کر لیں پھر present continuous کر لیں پھر present perfect کر لیں پھر present perfect کر لیں عام طور پر یہ طریقہ ہے لیکن میرا طریقہ ذرا اس سے اولٹ ہے میں کہتا ہوں آپ پہلے indefinite کو present past اور feature میں کر لیں پھر continuous کو پکڑیں اس کو present past اور feature میں کر لیں پھر perfect پکڑیں present past اور feature میں کر لیں perfect continuous پکڑیں اور اسے بھی present past اور feature میں کر لیں تو آپ اس طرح 12 tense کو نہ صرف سمجھ پائیں گے بلکہ بنانے کی ترتیب آپ کے لئے بہت آسان اب ہم میں ایک ایک tense پکڑتا جاتا ہوں اور ان کی مثالیں بناتا جاتا ہوں اسی ترتیب سے جس طرح سے میں سکھاتا ہوں پہلے آپ پکڑیں گے indefinite tense کو اسے present past اور future میں کر لیں indefinite میں فکرہ بناتا ہوں I go to school I go to school tense کا جو major 3 نصہ ہے وہ ہے آپ کا verb ٹھیک ہے verb کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ اتنی matter نہیں کرتی ٹھیک ہے subject کے بغیر فکرہ بن سکتا ہے passive ice میں بنائیں گے object چاہیے subject نہیں بھی چاہیے چل جائے گا active ice میں بنانا ہے object کے بغیر چل جائے گا subject چاہیے صرف اور کچھ ایسے فکرے ہیں جن میں آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے صرف verb کی ایک form لگا دیں تو آپ sentence مکمل کر سکتے imperative sentences آپ بنائیں گے صرف go, come, eat, sleep, sit, stand, write صرف آپ یہ ایک لفظ لگ دیں اور full stop لگا دیں تو آپ کی بات پوری ہو جائے گا تو present indefinite میں بنا رہا ہوں i eat food i write a letter i sing a song تو work کے پہلی فام لگا دیں subject میں آپ کا لیں i لگا لیں we لگا لیں you لگا لیں he لگا لیں she لگا لیں it لگا لیں they لگا لیں aslam, akram, sabah, saima, asma کچھ بھی لگا لیں subject میں آپ کچھ بھی لگا لیں آگے work کی پہلی فام آپ نے لگا لیں اور آگے آپ نے object لگا لیں ضرورت پڑے تو لگا لیں نہ لگا لیں آپ object کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں i eat, i sleep, i walk, i go, i come اس طرح i کے بغیر علاوہ آپ we کے سرسکرس کے لیں we sit, we stand, we write, we read we dance, we go, we fight ٹھیک ہے he کے ساتھ لگا لیں بنا سکتے ہیں he goes اب آپ یہاں پر ایک بھی بات یاد رکھئے کہ work کی فام اگر آپ present indefinite فکرہ بنا رہے ہیں تو اگر subject آپ کا he, he, it یا کوئی واحد نام ہے تو work کے ساتھ s, i, i, s بھی لگے گا i eat ہو گیا تو he eats لگے گا i sing گیا تو he sings لگے گا we dance ہے تو he dances لگے گا کیونکہ i, we, they, you ان سب کے ساتھ کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ he, she یا it کو subject میں لگا رہے ہیں تو present indefinite میں verb کے ساتھ آپ کو s, i, s, s کا اضافہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا present indefinite سمجھ آ گیا i eat, we eat, i go, we go لیکن he, she, it ہوگا تو verb کے ساتھ s, i, s he goes, he eats, he sits ٹھیک ہو گیا اب یہ present indefinite کا جو فکرہ بنایا تھا اسی کو past indefinite کریں گے تو باقی کچھ بھی چینج نہیں ہوگا صرف جو given verb ہے اس کی form first سے second ہو جائے گی he, i eat ہے تو i ate ہو جائے گا i write ہے تو i wrote ہو جائے گا i go ہے تو i went ہو جائے گا i come ہے تو i came ہو جائے گا ٹھیک ہے i dance ہے تو i danced ہو جائے گا لیکن جو s, i, i, s کا جوافہ تھا وہ صرف present tense میں لگا تھا past میں یا کسی بھی اور tense میں s, i, i, s کا کوئی concept نہیں صرف present indefinite میں لگانا ہے s, i, i, s وہ بھی اگر آپ کا subject he, he, it یا کوئی بھی اکیلا نام ہو ٹھیک ہو گیا تو i eat present میں i ate past میں eat کی دوسری form ہوگی i write present میں i wrote past میں ہو گیا ٹھیک ہے دوسری form کے ساتھ یعنی verb کی دوسری form لگے گی تو past ہو جائے گا verb کی پہلی form لگے گی تو present ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ کو present بھی سمجھ آ گیا past بھی سمجھ آ گیا مثالوں کے ساتھ آگے ہم اسی tense کو present indefinite past indefinite جو کیا اسی tense کو ہم future کرتے ہیں جو i eat تھا اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا i eat اور verb سے پہلے میں صرف will کا اضافہ کر دوں گا تو کیا بنے گا i will eat میں کھاؤں گا i eat ہے میں کھاتا ہوں i ate میں نے کھایا i will eat میں کھاؤں گا i write میں لکھتا ہوں i wrote میں نے لکھا i will write میں لکھوں گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی present tense جو آپ کے پاس ہے present indefinite tense بلکہ یہ indefinite کے لیے نہیں سبھی tenses کے بات ہو رہی ہے کوئی بھی present tense ہو وہ present indefinite ہو present continuous ہو perfect ہو یا perfect continuous ہو آپ اسے صرف پہلے verb کی فارم کو second کر کے پاس کر سکتے irrespective of the fact کہ وہ indefinite ہے continuous ہے perfect ہے perfect continuous ہے اس سے کوئی قطع نظر کوئی بھی tense present indefinite continuous perfect continuous اس سے کوئی بھی tense آپ کو دیا گیا ہو آپ اس کی پہلے آنے والی سب سے پہلے آنے والے verb کو پہلے آنے والے verb main بھی ہو سکتا ہے کوئی helping verb بھی ہو سکتا ہے i eat تو وہ eat main verb ہے تو اگر اس کے ساتھ ismr آ رہا ہے hasmr ہے will ڈا رہا ہے تو آپ نے پھر جو سب سے پہلے آنے والا verb ہے اس کی فارم کو second کرنا ہے باقی کوئی چیز تبدیل نہیں کرنی ہے تو اب میں indefinite فکر کو مقبل کر دوں i eat میں کھاتا ہوں i eat میں نے کھایا i will eat میں کھاؤں گا صرف آپ present والے فکریں میں صرف will کا اضافہ کریں subject subject کے فوری بات ٹھیک ہے subject کے فوری بات آپ will کا اضافہ کریں تو future ہو گا i sing میں گاتا ہوں i send میں نے گایا i will sing میں گاؤں گا indefinite آپ کو سمجھ آگی present past future کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے چاہے وہ present چاہے وہ indefinite ہو continuous ہو perfect طریقہ کیا ہے present میں پہلی فارم past میں verb کی دوسری فارم اور future میں subject کے فوری بات will کا اضافہ ٹھیک ہے irrespective of the fact کہ آپ کا verb کون سا ہے subject کون سا ہے object کون سا ہے present میں پہلی فارم past میں دوسری فارم اور future میں subject کے فوری بات دیں ٹھیک ہے indefinite مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگی اب ہم چلتے ہیں continuous کے طرف continuous میں یہی جو present آپ کا indefinite tense ہے اس میں آپ دو چیزیں اگر آپ add کر دیتے تو یہ آپ continuous tense بنا لیں گے کوئی بھی present کوئی بھی indefinite tense present present ہو past ہو کوئی بھی indefinite tense ہو تو اس کو اگر اس میں دو چیزیں add کر دی جائے تو وہ continuous کیا جا سکتا ہے دو چیزیں کون سے ہوگی verb کے ساتھ ing لگے گا main verb کے ساتھ آئی انجی helping verb کی بات نہیں کر رہے ہیں اگر آپ انگریزی میں کبھی بھی آئی انجی کو کاندہ چاہیے کسی بھی verb کا جو بھی فکرہ ہے اور اس میں جو بھی verb ہے تو اس کا کاندہ چاہیے آئی انجی کو آئی انجی اکیلا کر رہا نہیں ہو سکتا تو i eat ہے تو eat کے ساتھ eat کیونکہ لگے گا ڈیچ ہوگا اور ایک اس کی requirement ہے کہ اس کے ساتھ b کا اضافہ ضرور لگے گا subject کے فوراں بعد b لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ b جو ہے میں نے آپ کو موٹا موٹا ایک لفظ بتا دی عام تو پر teachers بتاتے is mr لگتا ہے میں نے آپ کو simply a بتا دیا وہ is mr کیوں بتاتے اور میں b کیوں بتا رہا ہوں وجہ یہ کہ is mr اور b a کی چیز کے دو رخے a کی چیز آپ is کی جگہ b لگا سکتے b کی جگہ is لگا سکتے r کی جگہ b لگا سکتے b کی جگہ r لگا سکتے m کی جگہ b لگا سکتے b کی جگہ m لگا سکتے ان کو آپس میں بھی آپ کر سکتے m کی جگہ r لگ سکتا ہے r کی جگہ is لگ سکتا ہے is کی جگہ b لگ سکتا ہے تو یہ interchange ہے بڑھے وجہ کیا ہے because they are from one family they come from اور صرف is m r کی بات نہیں was ور اور bin بھی اسی family میں آتے is m r was ور bin یہ سارے members ہیں ایک family کے جس کا سربرا b ہے ٹھیک ہوگی تو آپ ان کو interchangeably استعمال کر سکتے interchangeably کیسے ہوں گے is m r کا تعلق تو بنے گا آپ کا subject کیا ہے اگر وہ i ہے m لگے گا اگر کوئی singular noun ہے i کے علاوہ تو is لگے گا i u کے ساتھ simply r لگے گا v کے ساتھ r لگے گا d کے ساتھ r لگے گا he she it aslam akram ان کے ساتھ is لگے گا ٹھیک ہے تو is m r کا تعلق آپ کے subject کے ساتھ ہے کہ subject کی demand کیا ہے ویسے یہ basically a کی family ہے b کی family ٹھیک پورے ویڈیو ساری ایک ہی وقفے میں دیکھ لیجئے لیکن میں کوشی کروں گا کہ examples کے ساتھ آپ گریب کے ساتھ ساتھ سمجھائے ٹھیک ہو کیا تو میں نے بتایا کہ ing کو کیا چاہیے دو supporters چاہیے ایک اس کو verb کے ساتھ لگنے اور ایک اس کو b کی support is m r was working یہ family ہے b کب is لگے گا کب m لگے گا کب r لگے اس کا تعلق آپ کے subject سے subject کی ڈیمان کیا اس family میں سے subject خود اٹھا لے گا b family میں سے m chاہیے m chاہیے r چاہیے چاہیے ٹھیک ہو گیا اور وہ بن گیا اب فکرہ کیا i eat کو کیا so i be eating میں کر رہا ہوں تو آپ میں کبھی سنا نہیں ہے i be eating میں لگا رہا ہوں لیکن آپ نے کبھی سنا نہیں ہے i be eating کبھی بھی سنیں گے یہ فارمولا کا بھی لگا رہا ہوں فارمولا کی طرف سے بھی لگا دیا لیکن اب ہم چیک کریں بھی family میں سے سبج کو i is eating i is eating نہیں لگتا تو کیا i am eating لگ سکتا i کے ساتھ m لگ گیا دیکھا میں نے بتایا کہ b family ہے اس کے member is m r subject کی ضرورت میں لگا دیئے تو i کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ b is m لگ چاہیے تو میں نے کیا i am eating ٹھیک ہے اب آگے آپ لگانا چاہے food apples bananas i am eating food i am eating bananas i am eating apples اس apple کی بھی آگے کئی آپ نشانی بتا دیں i am eating a fresh apple i am eating a fresh red apple ٹھیک ہے i am eating a big red big fresh apple تو یہ اس کی اپنی خصوصیات ہیں adjective لگ رہے ہیں apples کے بیرل ادھر ہم نہیں جائیں گے ابھی ہم بات کریں ٹینس کی تو i eat present میں تھا i am eating country میں ہو گیا اب اس country بن گیا اور میں نے آپ بتایا کوئی بھی فکر آؤ اس present سے past اور future بنانے میں دیئے گئے فکرے میں سب سے پہلے آنے والے ورم کی اگر فارم second کر دیں گے تو یہ past جائے i am eating ہے تو آپ اس فکر کو دوبارہ لکھ لیجئے اور m کو m پہلا ورم کو سب سے پہلے آنے والے ورم m کی فارم کو آپ second کر گئے i am کی بیرہ i was eating ٹھیک i was eating am dancing i was dancing i کی بجائے لگا 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 we am نہیں لگے گا اب لگے گا we are singing we were singing we are cooking we were cooking we are present سے past جائے future بنانے کے لیے پھر وہ ہی پھار مولا کی ورم فکرہ جو ہے present میں وہ continuous کو ہو یا indefinite کو جو کی فوری طور پر بعد میں آپ لگا لیں will تو کیا بنا i will am eating اچھا فکر ہے کہ جو اس سے حصے چاہیے تو وہ نے پورا کر دی میں نے پورا کر دی i will am eating جیسے i کے بعد b جو تھا وہ نہیں آیا تھا i کی requirement تھی ب نہیں آنا چاہیے بلکہ اس کا representative family کا m آنا چاہیے اسی طرح i کے بعد will آیا اب will کی condition اس کے اوپر اپلائے ہوگی اب i کی direct apply نہیں ہوگی i کی direct condition will کے اوپر ہوگی b کے اوپر نہیں ہوگی m کے اوپر will کی condition اپلائے یہ condition one step ایڈ جاتی ہے اگر آپ نے پچھلے ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو سمجھ ہوگی اس بات کی نہیں ہے تو پھر دوبارہ دیکھ لیں تو i will کی بجائے will کہتا ہے کہ will کے بعد اس ایمار نہیں آتا will کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے family لگانی ہے تو family میں سے representative آپ لگانے member نہیں لگانے m تو member ہے am cooking ہے تو i will am cooking لگے گا یا be cooking لگے گا am ملے گا will کے مطابق be لگے i will be cooking i am dancing i will be dancing we are cooking تو we will are آئے گا will be dancing we will be fighting we will are نہیں آئے he is singing he will is singing نہیں آئے he will be singing گ جو will کہتا ہے کہ میرے بات is m r نہیں بلکہ اس family کا جو representative ہے اس family کا جو سربراہ ہے وہ آنے چاہیے تو i will we will be fighting ٹھیک ہے he will be fighting he is fighting ہے تو he will be fighting ٹھیک ہے تو کتنے فکریں ہوگئے کتنے tense ہوگئے فکریں کافی سارو کا tense ہم نے چھے کر لیے present definite past definite future definite جیسے i eat i ate i will eat i am eating i was eating i will be eating ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں perfect کی طرف perfect وہی فکرا جو present میں آپ کے پاس تھا اس میں آپ subject کے فوری بعد will کا sorry have کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے perfect اردو میں اس کی پہچان ہوتی چکہ چکے perfect اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کوئی بھی فکرا جو indefinite کا سادھا فکرا ہے اس میں subject کے فوری دور پر بعد میں آپ have کا head کر دیں perfect بن جائے گا میں کر کے دیکھتا i fight ہے i eat i have eat کر لیں i subject کے بعد have لگا دیا تو بنا i have eat i have eat میں نے حصے تو پورے کر دیا لیکن فکرا خلط ہے جیسے i will m نہیں لگتا تھا اس طرح i will i have eat نہیں لگتا will کی requirement تھی کہ member representative میں سے صرف representative لگنا چاہئے member نہیں چلے گا اس have have کہتا have اور has have had تین ہو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کو verb آنے اس کے بعد کچھ اور بھی آ سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہمارے بعد کو verb آنے تو verb کی تیسری فارم آنے جائے تو i eat تھا i have eat نہیں چلے گا i have eat کی تیسری فارم لگے i have eaten i fight ہے i have fight نہیں ہوگا fight کی تیسری فارم ہوگی fought i sing ہے تو i sing کی تیسری فارم لگے گی have i have sing نہیں ہوگا i have sung ہوگا i dance ہے i have dance نہیں ہوگا i have dance د ہوگا we cook ہے تو we cook نہیں ہوگا we have cooked نہیں ہوگا we have cooked ٹھیک ہوگا تو جب بھی آپ perfect کریں گے have لگے گا اور have کے بعد ورگ کی تیسری فارم آئے گی اور حسب مول جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ present سے past بناتے ہوگے کیا کرنے given فکرے کا پہلے ورگ کی فارم سیکنڈ کرنے ٹھیک ہے تو i have eaten ہے تو اس میں مجھے بتائیں پہلا ورگ کون سا ہے eaten ہے یہ have ہے تو سب سے پہلے آنے والے ورگ کون سا ہے have ہے اب اس پہلے آنے والے ورگ کی second فارم کر دیں have کی second فارم کی ہوتی ہے had i have eaten food ہے میں had eaten food میں کھانا کھا چکا ہوں پریزن میں تھا میں کھانا کھا چکا تھا پاس میں ہو گیا اسی کو future کرتے ہیں subject کے فوری طور پر will لگا دیں i have eaten i will have eaten ہو جائے گا باقی conditions پوری ہیں کیونکہ will کے بعد have اگر has ہوتا تو disturbed ہوتا ٹھیک ہے i will have eaten لیکن ہو سکتا ہے کہ he she it کے ساتھ فکر آ گیا تو بنے گا he has he eats ہو گیا تو he has eaten ہو گیا اب have نہیں لگے گا کیونکہ has have بھی ایک family ہے جیسے b family ہے اس درہ has have اور had بھی ایک family ہے تو جو سے اس امار نہیں آسکتا تھا میرے بعد اس family میں سے اس family میں سے has اور had کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے بعد اس family میں بھی اس family کا representative آئے گا اب has have represent کرتا ہے has اور had اس کے members ہیں تو he will have has نہیں ہوگا he will have ہوگا چاہے he she it ہو کچھ بھی ہو will کے بعد ہمیشہ جو representative بھی آئے گا بی کی صورت میں اس امار میں سے بھی آیا تھا will sorry has have میں سے have آیا has اور ہیڈ نہیں آسکتا ٹھیک ہوگیا ہم نے کتنی ٹنز کر لیے نو present indefinite past indefinite future indefinite present continuous past continuous future continuous present perfect past perfect future perfect اور مثال آپ کافی بنا سکتے i eat i have eaten i have danced ہو گیا i had danced ہو گیا i will have danced ہو گیا he sings he has sung ہو گیا he will have sung ہو گیا she cooks she had cooked she have cooked present she had cooked past میں she will have cooked future میں perfect tense ہو گیا اب ہم کرتے perfect continuous tense perfect continuous tense میں بتایا ہوگا آپ کو پیچھے اگر آپ نے پیچھے ویڈیو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے موٹا موٹا یہاں بتا رہیت ہوں کہ دو tense سے perfect اور continuous کو جوائنٹ ونسر کمبائن کر دی گیا تو perfect continuous بن گیا i eat i eat کو perfect منیا تو i have eaten contents بنیا تو i am eating ان کو کمبائن کیا تو i have been eating have کے بعد جو بھی آیا تھا اس کی family تیسری ہوگی اس کی farm have کے ویلے سے تیسری ہوگی تو i have been اور ing verb کے ساتھ بھی لگنا تھا i have been eating past me i had been eating future میں will لگا i will had نہیں جگے i will have been eating she sings she has been singing she had been singing past میں she will have been singing اس میں اس یا has had کا کوئی concept نہیں آئے گا will میں ہمیشہ verb کی will کے بعد member representative میں سے صرف representative آسکتا ہے اور has have کیا کہتا ہے اگر verb آئے گا تو verb کی تیسری فان ہے یا آپ یہ condition ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا فکرہ صحیح رہے گا condition میں پھر بتائے تو کہ بی فیملی میں سے اگر ہمیں لگانا ہے تو اگر بی فیملی میں سے کوئی لگانا پڑ جائے تھی کوئی چیز آپ کو تو سبجک کے مطابق دیکھیں گے تو اس فیملی کا اس لگنا ہے اور تینز کے مطابق دیکھیں گے اس اس م آر کا وز لگنا ہے ور لگنا ور لگنا ہے اور تینز کے مطابق دیکھیں گے اس فیملی کا اس لگنا ہے وز لگنا ور لگنا یا بن لگنا بن کیوں لگے گا اگر پرفیکٹ تینز ہے اور پرفیکٹ ٹینز میں آگے ہیو کے بعد بھی آ رہا ہے تو بھی ہمیشہ پرفیکٹ اس ہیو اور ہیڈ کی ویے سے اسے تیسری فارم میں کرنا ٹونہ پڑے گا ویل ہمیشہ فیوچر ٹینز بنا رکلی ہوتا ہے اور ویل کی ریکوائیمنٹس کہیں کہ ویل کے بعد اس کی دو تین کنڈیشنز ہیں ویل کہتا ہے بلکہ سارے موڈال ورگ کہتے ہیں میں مائٹ مست آٹ ویل وڈ کین کود شیل شوڈ یہ دس موڈال ورگ بند ہیں یہ دس موڈال ورگ کی سب کی ریکوائیمنٹ ایک ہے یہ کہتے ہیں ہمارے بعد صرف ورگ آنا چاہیے اور کوئی چیز نہیں آنے چاہیے ورگ کی پہلی فارم آنے چاہیے اور اگر وہ اس کی کسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے تو اس فیملی کا ریپریزنٹیو آنا چاہیے ممبر اپنے ایک سپنے کریں تو آپ ان کنڈیشنز کو ذہن میں رکھ کے چلیں گے تو آپ کی فکریں غلط نہیں ہوگی ہیز ایب کی کیا ضرورت ہے ہیز ایب کے بعد اگر ورگ آئے گا اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں لیکن اگر ورگ آئے گا تو ورگ کی تیسری فارم آتی ہے اور ٹینسز کے اب کی کیا ہے پریزن میں ہمیشہ پہلی فارم لگتی ہے پاسٹ میں ہمیشہ دوسری فارم لگتی ہے فیوچر میں ہمیشہ سبجیک کے بعد ویل لگتا ہے اور ویل کے بعد جو بھی ورگ آئے گا پہلی فارم میں آئے گا چیک ہے آپ ان جو ویلیوز میں نے بتائی ہیں ان پر عمل کیجئے گا ان کو فالو کیجئے گا میں امید رکھوں گا آپ کو انگریزی میں گرامر میں ٹینسز میں کبھی غلطی آپ سے نہیں ہوگی لکی ڈرہ کورڈ بھی کہیں آیا ہوگا نہیں تو آپ اپنی طرف سے کومنٹس آپ ڈالیے گا میں نے اپنے مناؤز نہیں کیا تھا لکی ڈرہ کورڈ اس کا ہوتا ہوتا ہے آپ لئے ڈالنا ہوتا ہے لکی ڈرہ میں ون کرنے کے لئے میرے لئے آپ کومنٹس زیادہ زیادہ کریں گے پبلکی ڈرہ میں شامل ہو سکیں گے آپ لوگ ویڈیو کا اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے گا تھمزب دیجئے گا زیادہ زیادہ کومنٹس کیجئے گا مثالیں آپ بنائیے جتنے سے جتنے میں نے ٹینسز بتایا ہے بارہ ٹینسز ہیں اور ہر ٹینسز کی چار چار بھی مثالیں بنائیں گے تو آپ کی ارتالیس مثالیں بن جائیں گے پانچ پانچ مثالیں بنائیں گے تو سکسٹی مثالیں بن جائیں گے تو جتنی زیادہ آپ فکریں بنائیں گے اگزامپلز میں ڈالیں گے آپ کومنٹس میں اتنے زیادہ آپ کا چانس بنے گا آپ لکھی دعا کے ذریعے فری آف کارسٹ کورسز جیت سکیں گے آپ لوگ پریکٹس کیجئے گا کوئی مشکلہ ہے مجھ سے پوچھے گا I'm always there to help you out میرا نمبر یہاں آ رہا ہوتا ہے نیچے ہم سے رابطہ کیجئے آپ کے help ہم کریں گے ہمارے فل کورسز کے لنکس یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور فل پلی لیسٹ اور ٹینسز وہ بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ سے دوبارہ کسی اگلی ویڈیو کا ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی